اسلام علیکم ڈیر بیورس آپ کے فیورٹ طبی انفارمیٹیو چینل دار الحکمت سے میں ہوں حکیم شبیر احمد ہمارا آج کا ٹاپک ہے چکوترے کے حیرت انگیز فوائد اور نقصانات چکوترہ ویٹیمن سی سے بھرپور پھل ہے جسے عام طور پر ہم گریپ فروٹ یعنی چکوترہ کہتے ہیں اکثر و بیشتر افراد کو یہ بہت پسند ہوتا ہے مگر اس کے استعمال سے صحت پر آنے والے حیرت انگیز فوائد سے لوگ نواقف ہوتے ہیں تو ہم آج کی اس معلوماتی ویڈیو کے اندر چکوترہ یعنی گریپ فروٹ کے حیرت انگیز فوائد آپ کی خدمت میں ارز کریں گے تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک گریپ فروٹ کی جانب ماہرین غزائیت کے مطابق چکوترہ ایسا پھل ہے جسے شوگر کے مریض بھی استعمال میں لاسکتے ہیں چکوترے کے ایک سو گرام میں بیالیس کیلوریز پائی جاتی ہیں جبکہ ویٹامنز اور منرلز کے لحاظ سے چکوترے میں ایک سو پینٹیس میلی گرام پوٹاشیم گیارہ گرام کاربو ہائیڈریڈز ایک اشاریہ چھ گرام ڈائیٹری فائیبر سات گرام شوگر پائی جاتی ہے جبکہ اسی طرح اگر ویٹامنز کی بات کی جائے تو چکوترے میں تیز فیصد ویٹامن اے دو فیصد کیلشیم باون فیصد ویٹامن سی پانچ فیصد ویٹامن بی دو اشاریہ چھ فیصد میگنیشیم پایا جاتا ہے ماہرین غزائیت کے مطابق چکوترے کے استعمال سے نہ صرف مجموعی صحت پر مصبت اثر پڑتا ہے بلکہ اس کے روزانہ کی بنیاد پر استعمال سے وزن میں کمی اور جلد کے مسائل حل ہوتے ہیں جبکہ چکوترہ بلڈ پریشر اور شوگر لیول کو بھی متوازن رکھنے میں معاون ثابت ہوتا ہے ماہرین غزائیت کی جانب سے چکوترہ تجویز کیا جاتا ہے جبکہ اس کے کھانے سے صحت پر آنے والے مصبت اثرات سے چند فوائد اور خطرات ہوتے ہیں جن کا جاننا ضروری ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں چکوترے میں کافی مقدار میں انٹی آکسیڈنٹس اجزاء پائے جاتے ہیں جو کہ ہماری جلد کو ترو تازہ اور جوان رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں جھریوں کے خلاف مضاحمت پیدا کرتے ہیں چکوترے میں ایک جز سپیرو میڈائن پایا جاتا ہے جس کے سبب عمر بڑھانے والے خلیات کی افضائش میں سستی آ جاتی ہے یعنی اگر کوئی آدمی روزانہ ریگولر چکوترہ کھانے کی عادت اپنا لیتا ہے تو وہ بڑھاپے کے عمل کو بہت سست رفتار بنا لیتا ہے کہ اس کے اوپر بڑھاپے کے اثرات بہت دیر سے آتے ہیں اسی طریقے سے چکنی جلد کے مسائل میں بھی یہ بہت زیادہ معاون ہوتا ہے گریفروٹ کے استعمال سے جلد پر آنے والے اضافی تیل کی قدرتی طور پر افضائش کم ہو جاتی ہے چکوترے کا استعمال کھلے مساموں کو بند کرتا ہے اور ایکنی کیل محاصے کا خاتمہ کرتا ہے طبی ماہرین اور ماہرین فٹنس کے مطابق روزانہ اگر ایک گلاس چکوترے کا جوس پینا عادت میں شامل کر لیا جائے تو یہ تیزی سے وزن میں کمیلاتا ہے اور اضافی چربی کو پگھلنے میں مدد دیتا ہے چکوترہ میٹابولزم کے نظام کی کارکردگی کو بڑھاتا ہے پیٹ اور آنٹوں کی صفائی میں معاون ہوتا ہے آپ اگر اس کا روزانہ ایک گلاس جوس استعمال کرتے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تو آپ بڑی سپیڈ کے ساتھ اپنا وزن جو ہے اسے لوس کر سکتے ہیں اسی طریقے سے طبی تحقیق کے مطابق سرخ چکوترے کے ایک ماہ تک روزانہ استعمال سے کولیسٹرول کی سطح میں پندرہ فیصد تک کمی کی جا سکتی ہے ماہرین کے مطابق چکوترے کے پھل کے ساتھ مخصوص عدویات جیسا کہ امراض قلب کی عدویات کا استعمال خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جن افراد میں دل کی صحت سے متعلق شکایت پائی جاتی ہے انہیں چاہیے کہ اپنے معالج سے پوچھ کر چکوترہ استعمال کریں اس کے علاوہ گردوں میں پتھری کی بڑی وجہ یاد رکھئے کیلشیم کی ایک مخصوص قسم کا بڑھ جانا ہے چکوترے سیب اور مارٹے وغیرہ کیلشیم کی سطح کو بڑھاتے ہیں جس کے نتیجے میں پتھری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے طبی ماہرین کے مطابق چکوترے کا بہت زیادہ استعمال کرنے سے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے موہ میں چھالے ہو رہے ہیں تو چکوترے کو کھانے سے یا اس کا جوس پینے سے گریز کریں چکوترے میں موجود تضابیت چھالوں کی جلن مزید بڑھا دیتی ہے چکوترے کی کھٹاس کے سبب دانتوں کے لیے بدترین غزاؤں میں سے ایک مانا جاتا ہے چکوترے کا زیادہ استعمال دانتوں پر جمعی قدرتی حفاظتی پرت کو متاثر کر سکتا ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہر بھائی بہن کو چکوترے یعنی گریپ فروٹ سے حد تل امکان مفید فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے طبی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ